بسم اللہ الرحمن الرحیم ماننا ہے یا آپ کا یہ طریقہ ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیدین کی پہلی رکعت میں جو سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں تو بارہ تکبیریں ہو جاتی ہیں مارا فیدین تو آپ جمعے میں یہ بارہ تکبیریں کیوں نہیں کرتے حالانکہ عید کی بھی دو رکعتیں اور جمعے کی بھی دو رکعتیں تو جواب دیکھیں جی ثابت نہیں ہے جمعے میں یعنی جمعے میں بارہ تکبیریں کہنا ثابت نہیں ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام نمازوں میں رفع دین کرنے سے منع فرمایا اور آپ کا ہمارا اختلاف جو ہے کون سے رفع دین پر ہے رکوع کی طرف جادنے کے لیے جو رفع دین کیا جاتا ہے آپ کرتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے اٹھتے وقت جب آپ کرتے ہیں تو یہ ہے اختلافی رفع دین اس کے علاوہ تکبیر والا رفع دین تو اختلاف ہی نہیں ہے اور آپ جو رفع دین کرتے ہیں وہ بغیر ذکر کے ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شریر دم ہے جس طرح گھوڑا دم ہلاتے رہتا ہے بغیر کسی مقصد کے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جابر بن سمرہ رضی اللہ ہو تو بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو یہ عید کی نماز نہیں تھی یہ عام نماز تھی نمبر ایک نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رفع دین سے منع فرمائے جس میں کوئی تکبیر نہیں ہے جب آپ رکو کے لیے جاتے ہیں تو آپ رکو کی تکبیر کہہ کے جاتے ہیں رفع دین کی تکبیر نہیں کہتے ہیں آپ جب رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو سمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اللہ پر نہیں کہتے تو پتہ جلا کہ جو رفعیدین آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کے کوئی ذکر نہیں ہے اس میں کوئی تکبیر نہیں ہوتی ہے اور جو عید والا رفعیدین ہے ہمارے نزدیک میں آگے دلیل بھی دوں گا کہ پہلی رکعت میں کرا سے پہلے چار مرتبہ تکبیر کہی جاتے ہیں ہاتھ رڑائے جاتے ہیں تو ہر مرتبہ جو ہاتھ رڑائے جاتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں قرات کے مکموں ہونے کے بعد چار مرتبہ تکبیر ہوتی ہے یعنی چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوتی ہے تو ان تین تکبیروں میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا رفعیدین کرنا ہاتھ اٹھانا یہ تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس رفعیدین میں ہاتھ اٹھانے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ رفعیدین کرتے ہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا آپ ویسے ہی ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں اسی طرح ویطر میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بغیر اللہ اکبر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں آپ جو رفعی دن کرتے ہیں اس میں کوئی تکبیر نہیں ہوتی اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریر دموں کی طرف آپ نے نسبت دی ہے پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت الفاظ اس بارے میں فرما رہے ہیں جس کو آپ نے پہلے کیا ہو تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں احادیثیں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور یہ بھی عدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیئے تو کہہ کر کے نکال دیں یعنی اتنی سختی آپ نے فرمایا پہلے وہ آپ عمل کرتے تھے کھڑے ہو کے آپ نے پانی پیا صحابہ نے پیا لیکن جب آپ نے منع فرمایا اس کو منسوخ فرمایا فرمایا کھڑے ہو کے پانی جو پیے گا وہ کہہ کر کے نکال دیں تو آپ شریف علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ آخری زمانے میں لوگ رفع دن پر فتنہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں کو کہیں گے کہ رفع دن نہیں کرتا ان کی نماز نہیں ہوگی اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سکھا یہ بخاری مسلم ہے اس میں آپ نے رفع دن کی تعلیم نہیں دی تو معلوم ہوا تو ہم جو عید پر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ذکر کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ جو رفع دن کرتے ہیں یہ بغیر ذکر کے ہوتا ہے اس لیے فضول رفع دن ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تو عیدین پر ہاتھ اٹھانا تکبیر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے اور عام نمازوں میں رکو کو جانے کے لیے رکو سے اٹھنے کے لیے جو بغیر تکبیر کے جو رفع دن کرتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ جو عیدین پر بارہ تکبیریں کہتے ہیں ترمیدی شریف میں حدیث ہے پانچ سو چھتیس اور ان بارہ دونوں رکعتوں میں بارہ میں یہ رفع دن بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے یعنی اس کو آپ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کرعاوی جس کو محدثین نے قذاب بھی کہا ہے امام یحیٰ بن مین عثمان بن سعیدارمی ابن ابی حاتم امام نسائی امام دار کتنی امام ابو حاتم ان سب نے اس میں کرعاوی ہے قسین بن عبداللہ بن عوف اس کو ان سب نے ضعیف کہا ہے بلکہ امام شافی نے فرمایا کہ یہ قذاب ہے دیکھیں کتاب تحذیب الکمال جلدر عبر چوبیس اور صفحہ نمبر ایک سو چھتیس اور رقم نمبر چار ہزار نو سو اٹھالیس تحذیب الکمال میں تمام اقوال موجود ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ قذاب ہے جب حدیث کا راوی قذاب ہو تو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں تو اس موضوع روایت پر یہ عمل کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سات تکبیر ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر ہیں ہمارا جو عمل ہے وہ صحیح حدیث پر عمل ہے مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستاسی حد الکمہ اور اسمت بیان کرتے ہیں کہ حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھو ہوئے تھے ان کے پاس حد حضیفہ اور حد ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے تو حضرت سعید بن آس نے ان حضرات سے عید کی تکبیرات کے بارے میں پوچھا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشاری سے پوچھو تو حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو بے شک وہ ہم میں سے مقدم ہیں اور ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار تکبیرات پہلی رکعت میں کراہ سے پہلے پڑتے تھے اللہ حکبر کہتے تھے چار تکبیرات یعنی پہلی افتتا کی تکبیر اس کے بعد تین تکبیریں زیادہ اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراہ مکمل کر کے چار تکبیریں کہتے تھے یعنی تین تکبیریں کہہ کے اس کے بعد چوتھی تکبیر رکو علیہ ہوتی تھی مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر پانچزار چھے سو ستاسی تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میں پہلی کراہ سے پہلے چار رکعت میں اور دوسری رکعت میں کراہ کے بعد چار تکبیرات کہتے تھے اور ہر تکبیر جنہی جو تین تکبیریں ہوتی اس میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور چوتھی تکبیر صرف اللہ حکبر کہہ کہ آپ رکو کے لئے آتے تھے تو ان کا دھوکہ جو عوام کو دیتے ہیں کہ عیدین میں رفع دین کرتے ہیں باقی میں رفع دین نہیں کرتے عیدین میں جو رفع دین ہوتا ہے ہاتھ اٹھائے جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ حکبر کا ذکر ہوتا ہے بغیر ذکر کے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتا اور عام نماز میں اور عید کی نماز میں فرق ہے اگر یہ فرق نہیں سمجھنا چاہتے تو یہ خود پھر عمل اس پر کریں جس طرح جمعہ کی نماز میں دو رکعت ہیں اس طرح عید کی نماز میں بھی دو رکعت ہیں پھر یہ عید کی نماز میں بارہ تکبیریں تو کہتے ہیں لیکن جمعہ کی نماز میں بارہ تکبیر ہیں کیوں نہیں کہتے یہی جواب دیں گے جمعہ اور عید میں فرق ہے تو ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ عام نماز میں اور عید کی نماز میں فرق ہے عام نماز میں منسوخ ہے اور عید کی نماز میں ثابت ہے اور وہ اللہ اکبر تکبیر کے ساتھ ہے عام نماز میں تکبیر کے بغیر جو آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اس کو منع فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ